ہلو ایوری وان فرنز آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آئس پلانٹ جو کی برف کا جو پودہ ہے اس کے سیڈز کیسے تیار کرے اور نیک سیزن کے لئے کیسے سنبھال کے رکھے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں تو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو پچھلے سال جو برف کی جو پودے لگائے تھے اس میں کافی سارے کالرفل فلارز اور کافی اچھے کھلے ہوئے تھے تو اسی سے میں نے یہ تیار کیے ہے یہ جو فول ہے جب یہ پودے میں پوری طرح مرجہ جاتے ہیں تب انہیں توڑ کے آپ پوری سن لائٹ میں انہیں رکھیں تو یہ ایسے براؤن ہو جاتے ہیں اور انہیں آپ ایک پیپر میں ریپ کر کے نیک سیزن کے لئے رکھ لیں اور جب آپ جیسے مٹ سپٹیمبر اور نومبر کے بیچ آپ کبھی بھی یہ جو بیچ ڈال کے آپ ان کی پود تیار کر سکتے ہیں ان کے جو بیچ ہوتے ہیں فرنز یہ بہت ہی ٹائنی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فول میں کم سے کم سو سے زیادہ سیڈز ہوتے ہیں اور اگر آپ کو جیسے دس الگ الگ فلارز توڑ کے اگر آپ رکھتے ہیں سیڈز ان کے تیار کر کے نیک سیزن کے لئے رکھتے ہیں تو یہ مکسٹ کلر میں بہت جو ہے بہت سندر آپ کے گارڈن میں دکھیں گی تو اس طرح سے آپ سارے جو سیڈز ہے آپ نکال کے ایک بول میں آپ رکھ لیجئے اور جب لگانے کا ٹائم جب آئے گا تب انہیں دو دن ایک بول میں رکھیں انہیں دو دن سن لائٹ میں رکھیں دو دن دھوپ اچھی دھوپ دیں تاکہ یہ سیڈز جو ہے پورے طرح سے ڈرائے ہو جائے تو میں نے اپنے ایک بول میں یہ دو دن سے میں نے دھوپ دکھا رہی ہوں تو یہ آلرڈی تیار ہے یہ ریڈی ہے یعنی ان کے پوت تیار کرنے کے لئے یہ سیڈز بلکل ریڈی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ انہیں آپ کیسے تیار کریں آپ کو مٹی جو ہے اسے پوری طرح سے یعنی کرش کرنی ہے تھوڑی سی مویسٹ مٹی ہونی چاہیے تو یہ اچھے سے کرش کر لے سوفٹ کر لے اور پھر اس میں کمپوسٹ یا کمپوسٹ نہیں بھی ہوگا آپ کے گھر میں تو آپ ریت جتنی مٹی ہے اس سے زیادہ آپ ریت اس میں ڈالیں ریت یا کمپوسٹ اس میں ڈالیں کمپوسٹ اس لئے کی تھوڑے سے ہلڈی سیپلنگز ان کے تیار ہوتی ہیں کوئی بھی سردیوں کی جو پوت آپ تیار کرتے ہیں تو وہ ہلڈی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ ایسے ہی دونوں کا یعنی کمپوسٹ اور مٹی کا مکششر آپ تیار کر لے اور تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اسے آپ ایک مٹی کے کنٹینر میں جس میں ہول ہو یا پلاسٹک کا کنٹینر آپ لے سکتے کنٹینر چھوٹا سا چھوٹا بھوتا ہے اس میں ہول کر کے آپ اس مکششر کو ٹرانسفر کر لے اور ٹرانسفر کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں سے پریس کر لے اور پریس کرنے کے بعد یہ ہم نے جو سیڈز جو سکھائے ہیں آئس پلانٹ کے وہ ہاتھوں میں لے کے انہیں ایسے پیلا دیں ہلکا ہلکا سا پورے پوٹ میں آپ انہیں پیلا دیں اور سٹک کی مدد سے یا کوئی بھی سٹک کی مدد سے یا اپنے فنگر کی ہیلپ سے آپ انہیں ایسے سرکولر موشن میں انہیں پیلا دیں تاکہ یہ پورے تاکہ یہ اکھٹا نہ ہو سیڈز یہ پورے پوٹ میں ایسے پیلا جائے اور اوپر ایک ہاف انچ کی لیئر میں آپ دوبارہ سے کمپوسٹ یا آپ اگر ریت یوز کرتے ہیں تو وہ ہاف انچ کے اس میں پورٹ کے اوپر ڈال دیں مٹی کے اوپر اور جو بھی آپ سیڈز ڈالتے ہیں اس میں وارٹرنگ ضرور کریں زیادہ نہ کریں پر گیلا ہو جائے اتنا وارٹرنگ کریں اور یہ جو پوٹ ہے یہ آپ جب بھی بھی رکھیں تو یہ اس پوٹ کو پوری سن لائٹ ملے ایسی جگہ پہ رکھیں جب یہ تیار ہو جائیں گے تب ان کی جو ہے سیڈ لیوز آئیں گی پھر تھوڑے تینوں بعد ان کی جو ٹرو لیوز ہے جب یہ مچور ہو جاتے ہیں تب یہ ایسے دکھیں گے ان کی جو سٹیم ہے یہ تھوڑے سی پنکش ہوگی تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے کہ آپ کو جہاں یہ پودے لگانے ہیں آپ انہیں نکال کے وہاں لگا سکتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے فرینڈز یہ گھر میں ایک فول میں یعنی کافی سارے پودے آپ تیار کر سکتے ہیں تو hope you like the video thank you so much